دے دیجئے ہم سفر شریک زندگی یا بیوی اچھی طرح سن لو نہ تم شوہر بن کر میری طرف قدم اٹھانا اور نہ ہی میں بیوی بن کر تمہارا استقبال کروں گی تمہاری بیوی میں نہیں وہ سامنے سریچ پر بچی ہے سوچ کیا رہی ہو یہی ہے وہ جس کے تم نے خواب دیکھے جس سے چاہا جس سے پوجہ جس کا تم نے آرمان کیا کون ہے وہی جسے تم دیا کر لائے ہو نہیں جانتے دھواؤ میرے ساتھ میں تمہارا تعریف کرا یہ ہے تمہاری تلند تین لاکھ کا جہاز پجاری کے سامنے دیوتا موجود ہے اس کے قدموں میں گر جاؤ لگا لو اسے گلے سمیٹھ لو اپنے باہوں میں یہ غلط ہے شمیم میں نے جہاز نہیں مانگا تھا تو اور تمہارے باپ نے مانگا تھا تمہاری شرط یہ نہیں تھی تو میری سہلی کے نصیب کیوں بھوٹے جسے زندگی کہتے تھے سہرہ بان کر اس کے گھر تک گہ تو بارات واپس کیوں آئیں اس غریب کی حصت تماشا کیوں بنی اس کا قصور صرف اتنا ہی تھا نا کہ اس کے پاس جہاز نہیں تھا اس کے علاوہ اسے اور کیا الزام دیتے ہو اس کے کس ایب پر اونے اٹھاتے ہو اگر کسی کے ایبوں پر پردہ ڈال سکو تو یہ این عبادت ہے بے زبان تو لڑکیاں ہوتی ہیں میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا شمیم شکایت ہو رہی ہے میری بہو تمہارے پاس چاکو ہے چہا یہ چاکو ہے نا یہ تو کنم ہے چہا کبھی مجھے اس پر بڑا ناز تھا میں سوچتی تھی اس سے لکھ لکھ کر میں سماج کو بدل سکتی ہوں منتظمیروں کا احساس زندہ کر سکتی ہوں لیکن ہاتھ جیسے لوگوں سے پانا پڑا تو معلوم ہوا کہ آپ یہ پھڑی ہو یہ گھر کس کا ہے ہمارا آپ کی نظر میں میرا کیا درجہ ہے سماج میں بہو کی حیثیت ایک کنیش سے زیادہ نہیں ہوتی پہلے تھا آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کیجئے سوسر جی کہ کنیش بننا غریبوں کی بیٹیوں کا مقدر ہوتا ہے اور میں یہ دولت من باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں دوسرے یہ کہ یہ گھراب آپ کا نہیں میرا ہے جسے من مانی کرنے کے لئے میں نے تین لاکھ میں خرید آئے کان سے تین لاکھ میرے جہز کے ٹھیک ہے تم تین لاکھ کا جہز لائی ہو لیکن یہ نبھولو کے شادی شدہ عورت کی حیثیت سوسرال میں تچے دھاگے سے زیادہ نہیں ہوتی طلاق کا ایک پرزہ سارے ناکے ختم کر سکتا ہے ایک غلام بناتے وقت کاغس کے ایک پرزہ ہی کو عورت کی تکتیر بنایا تھا لیکن میری طلاق کی قیمت ہے پانچ لاکھ جو آپ حق مہر کی صورت میں لکھ کے دے چکی ہیں بہو سوسر جی کان کھول کر سولی جی آپ کے بیٹے سے میرا اتنا بھی رشتہ نہیں جو ریل کے ڈبے میں سفر کرنے والے دو مسافروں کا ہوتا ہے نہ میں اس کی بیوی ہوں نہ آپ کی بہو میں اس گھر میں صرف اپنے تین لاکھ روپے کے محافیز بن کر آئے ہوں انڈرسٹینڈ میرے ملک کی لاکھوں لڑکیوں کی سوہاں کی زمانت بن جائے گی دنیا کے صدیوں پرانے ذہن ضرور بدلیں گے اور جب بھی ذہن بدلنے کی بات آتی ہے تو سوکرات کو ذہن بینا ہی پڑتا ہے مسیح کو صلیب اٹھانے ہی پڑتی ہے اور منصور کو دار پر چڑھنا ہے